پختون ویلج لائف آپ کا اپنا چینل ہے آج ہم پختون ویلج لائف میں بات کریں گے آپ یقین کر لیجئے پتھان دنیا کو لیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پتھان ہر استعمار سے ٹھکرات ہو گئے نمرود کی زمانے سے لے کر آج کے رشیہ اور امریکہ اور نیٹو تک لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد پتھان اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے جس شعبے میں دیکھیں ہم کو پتھان سٹارز ہی نظر آیتے ہیں یعنی اس شعبے میں چمکنے والے لوگ ہم جس شعبے میں بنظر دوڑاتے ہیں چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ عدب ہو چاہے وہ انجنیرنگ ہو چاہے وہ بیروکریسی ہو پتھانوں کے کرنا میں ہمیں نظر آتے ہیں چاہے وہ اسکری شعبہ ہو تو ہمیں پتھان سٹارز ہی نظر آئیں گے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پتھان سب سے زیادہ مشکلات کا شکار بھی پتھانی ہے سب سے زیادہ بدامنی کا شکار بھی پتھانی ہے اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ سب سے کم نظر پہ دنیا میں بھی پتھانوں کو دیکھا جاتا ہے تو بات یوں ہے کہ پتھانوں کو ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین اور رکھتے ہوئے متحد ہو کر اتفاقی صورت میں اپنی خدادات صلاحیتوں کو بھروکار لانا پڑے گا اگر ہم نے دنیا میں عزت سے جینا ہے اور ہمیں اپنی پشتو کو زندہ رکھنا ہوگا مثال کی طور پر ہماری پشتو روایات کیا ہیں کہ پتھان غیرت مند ہوتا ہے پتھان زبان کا پکہ ہوتا ہے پتھان مہمہ نواز ہوتا ہے پتھان حیاء کا پھیکر ہوتا ہے اور پتھان نماز کا پابند ہوتا ہے آپ یقین کر لیجے اگر ہم نے یہ پشتو اور یہ روایات یہ باتیں زندہ رکھی تو ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا آج تو صورتحال یہی ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے پتھان بچی بھی اپنے والدین کو پشتو میں پکارنا باعث شرم محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کو عادت دلایا جاتا ہے کہ ہمیں انگلیش میں اردو میں یا پنجابی میں پکاریں اپنی زبان کی بجائے دوسری زبانیں اختیار کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اپنی زبان کو چوڑ کر اور دوسری زبانیں فخری طور پر استعمال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی روایات سے محبت نہیں ہے تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ہر شعبے میں اپنی پشتوں کو زندہ رکھنا ہوگا ہمیں محنتی پتھان کی طرح محنت کرنا ہوگی اور ہمیں ہر شعبے میں محنتی پتھان بننا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن والا بٹن ضرور دبائیے تاکہ نئی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ